آج تو کنسٹرکشن ورکر خود یہاں پہ چل کے آئے لگتا ہے کہ میرا پولیس ٹیشن ریڈی ہو گیا ہے ارے سر وہ تھوڑے سے پیسے کم پڑ گئے ہیں کیا بات کرو پیسے کم پڑ گئے ہیں سارے کے سارے پیسے میں تمہیں دے چکا ہوں سارے لیکن وہ آپ کا پولیس ٹیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے بس اس کی چھت رہتی ہے تو چھت کے بغیر پولیس ٹیشن کا میں نے کیا کرنا ہے مجھے پورا کا پورا پولیس ٹیشن ریڈی کر کے دو سر ریڈی تو کر کے دوں پیسے کم پڑ رہا ہے کیا کروں میں کیا مطلب میں کیا کروں میں نے تمہیں پیسے دے دی ہیں ہم لوگ کی بات ہو چکی ہے جلدی سے پولیس ٹیشن کو اپگریٹ کرو سر کر دیا ہے سارا کا سارا اپگریٹ کر دیا ہے چھت رہتی ہے بس ابے تو چھت رہتی ہے تو لگاؤنا چھت لیکن کیسے لگاؤں پیسے ہی تو نہیں ہے میرے پاس تمہیں میں نے کل پورے کے پورے ایک سو پچاس کروڑ دی ہیں نا سر دو سو کروڑ دے دو بس ابھی اس سے کم نہیں ہوگا پولیس والے کے ساتھ بارگیننگ کر رہے ہو پاگل ہوگے تمہیں کام کرنا یا پھر نہیں کام تو کرنا ہے نا سر لیکن پھر کیا کروں چھت کے بغیر نہیں گزارا ہوگا کیا باتیں دیکھو اس کی یہ کیا کر رہا ہے سر بولتے ہو تو تھانے میں بند کروں کیا اس کو ہاں بتاؤ جاؤ گے جیل میں ارے نہیں سر وہ دے دو نا ابھی پیسے کہاں سے لا کے دوں پیسے جتنے پیسے تھے سارے کے سارے میں تمہیں دے چکا ہوں میں نے سوپر کار بھی پرچیز کرنی ہے سر پھر سوپر کار پرچیز کر لو یا پھر پولیس چیشن اپگریٹ کر لو ایک کام کرو گے نا ایک کام نہیں دونوں کے دونوں کام کروں گا اور ایک منٹ یہ کون ہے باہر گاڑی تو اس کی کافی زیادہ اوپی ہے میرے پولیس چیشن کے باہر کیوں رو رہی ہے ایک سیکنڈ پہلے میں اس کو دیکھ لوں ہاں بھئی کیا کر رہے ہو ایک کام کرو کہیں اور جا کے رولو میرے سارے کے سارے دوستوں کو ختم کر دیا ان لوگوں نے تمہارے دوستوں کو ختم کر دیا تو پھر میں کیا کروں دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے جو مر گیا تو مر گیا بھی جا سکتے ہو تم اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ گاڑی تم نے کہاں سے چوری کی ہے بلکہ ایک منٹ یار گائز یہ تو پریزیڈنٹ کے سکوٹ کی گاڑی ہے یہ والی گاڑی اس لڑکے کے پاس کیا کر رہی ہے یہ تو کافی زیادہ مہنگی ہے بوم پروف گاڑی ہے یہ لگتا ہے کہ چوری ہے ہاں بھئی چوری کر کے آئے ہو کیا ارے نہیں نہیں میں تو پریزیڈنٹ کا بیٹا ہوں اور میرے سارے کے سارے دوست بھی مر گئے پریزیڈنٹ کا بیٹا اچھا ایک کام کرو نا کہ تم ابھی جا سکتے ہو یہاں سے لیکن مرنے والوں میں میرا ایک بھائی بھی تھا تمہارا بھائی مطلب پریزیڈنٹ کا بیٹا ہاں پولیس آفیسر تم نے بالکل ٹھیک بولا تم میری مدد کرو لیکن ابھی جو مر گیا سو مر گیا میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں پاپا بولیں گے کہ میں نے اپنے بھائی کو خود مار دیا یہ کہاں پہ لاکے فسادی ابھی دیکھو یہ تم لوگ کے گھر کا مسئلہ ہے نا میں کیسے حل کر سکتا ہوں آپ پولیس میرے ساتھ میرے گھر چلو میرے پاپا کو بتاؤ کہ میں نے کچھ نہیں کیا لیکن مجھے تو نہیں پتا نہ کہ تم نے کچھ کیا یا پھر نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کو مارا ہو آپ پلیس میرے ساتھ ایک جگہ پہ چلو میں وہاں پہ آپ کو سب کچھ بتاؤں گا جو بھی بتانا ہے جلدی سے یہاں پہ بتاؤ میں ایک کیس پہ جا رہا ہوں لیکن پولیس آفیسر پلیس میری مدد کرو اچھا ٹھیک ہے رکو ایک منٹ کرتا ہوں ایک تو یار گائز یہ پریزیڈنٹ کا بیٹا ہے اب میں کیا یہ بولوں اس کو وہ باہر دیکھا ہے تم نے کون ہے پتہ نہیں سر یہ بچہ کب سے رو رہا ہے ہم لوگ کی پریزیڈنٹ کا بیٹا ہے تمہیں نہیں پتا کیا سر وہ گاڑی دیکھے مجھے تھوڑا سا شک تو ہو رہا تھا ایک کام کرو کہ باہر جا کے اس کے ساتھ بیٹھو میں تب تک اس سے نپٹ لوں ارے سر ابھی پیسے دو گے تو چھت ڈالے گی نا کتنے پیسے جائیں گے جلدی بتاؤ سر زیادہ نہیں بس پچاس کروڑ جلدی سے میرے ساتھ چلو اور ٹکلے تم بھی میرے ساتھ چلو اور ہاں بیٹا تم اٹھو تمہارا کیا کیس ہے آپ کو بس میرے ساتھ چلنا ہوگا اچھا ٹھیک آ جاؤ بیٹھو گاڑی کے اندر لیکن آپ کے پاس پولیس کار نہیں ہے کیا ابھی گریب ہوں میں نہیں ہے پولیس کار میرے پاس آو بیٹھو تمہاری گاڑی میں چلیں گے ہم لوگ ایسے بھی گاڑی اس کی کافی زیادہ اچھی ہے اور اس کو سوچ رہا ہوں کہ سیل کر دوں لیکن سر یہ گاڑی تو کتنی اوپی ہے ابھی جس کی گاڑی ہے اس کو تو بیٹھنے دو ابھی سر وہ آنی رہا تو میں کیا کروں ایک کام کرو کہ جلدی سے جا کے اس کو لے کر آو وہ بہت زیادہ ڈرہا ہوا ہے لیکن سر اس کو ہوا کیا ہے پتہ نہیں کیا ہوئے بول رہا کہ میرا بھائی مر گیا میرے دوست مر گیا پتہ نہیں کس نے مارا ہے سر وہ پچاس کروڑ پہ دے دیتے تو چھٹ ڈل جاتی دے رہا ہوں نا آج کے دن تمہیں میں دے دوں گا پیسے فکر مت کرو تم اور آو جلدی کرو بیٹھو گاڑی کے اندر پتہ نہیں کیا یہ چیز ہے آرگاہ یہ شکل سے پریزرینٹ کا بیٹا تو نہیں لگ رہا ارے لگ رہا ہے سر پریزرینٹ کا بیٹا ہی ہے چلو ٹھیک ہے ہاں بتاؤ کدھ جانا ہے سر یہاں سے بلکل سیدھا جاؤ یہاں سے بلکل سیدھا چلو ٹھیک ہے یہ گاڑی تمہارے پاپا کی ہے نا جی جی سر یہ گاڑی میرے پاپا کی ہے اچھا ابھی مجھے بتاؤ کہ exactly ہوا کیا ہے سر سب کچھ بتاؤں گا لیکن پہلے جگہ پہ تو چلو چل رہا ہوں نا پہلے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے وہاں پہ سو گنڈے میرے سامنے آگئے تو پھر میں کیا کروں گا تو پھر سر آپ تو پولیس والے ہو میں نے سنے کہ پولیس والے بہت زیادہ خطناک ہوتے ہیں وہ سرے فلموں میں ہوتے ہیں ریال میں نہیں ہوتے ہیں دیکھو میں بھی ایک اکیرہ تمہارے ساتھ چل رہا ہوں نا مجھے اس لیے تم بتاؤ کہ وہاں پہ کتنے لوگ تھے سر وہاں پہ لوگ تو تھے ہی نہیں نا یہی تو بتا رہا ہوں لوگ نہیں تھے تو پھر کیا تم لوگ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا ارے نہیں نا سر ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا تو پھر ہوا کیا ہے تمہارے دوست مرے کیسے سر اگر ایسے بتاؤں گا تو آپ کو میری بات پہ وشواست نہیں آئے گا جلدی سے میری بتائیوی جگہ پہ چلو اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم لوگ سر ویسے جاتے جاتے راستے میں ایک کام کر لیں کیا بتاؤ کیا کام ہے سر یہ جو پیچھے جنگ کی آڑ ہے نا یہاں پر ایک گاڑی ہے اس کو اپگریٹ کر کے سیل کریں گے تو پچاس کروڑ مل جائیں گے ہاں ویسے کتنا اوپی پلان ہے تمہارے پاس ایک کام کرتا ہوں نا کہ سب سے پہلے گاڑی اٹھا کے کنسٹرکشن ورکر کو فری کرتا ہوں اس کے بعد اس لڑکے کا کام بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے لیکن سر میری گاڑی میں آپ اپنے کام کر رہے ہو ہاں تو تمہارا کام بھی کروں گا نا میرے پاس ابھی گاڑی نہیں ہے تو کیا کروں میں لیکن آپ میری پاپا کو بتا تو دو گئی نا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا بتاؤں گا بتاؤں گا تمہارے پاپا کو سب کچھ بتاؤں گا اور ویسے بھی میں تمہارے پاپا کے پاس جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن سر وہ پاپا بہت زیادہ ماریں گے اچھا تمہارا میں مسئلہ دیکھتا ہوں نا پہلے کدھر گیا وہ کنسٹرکشن ورکر تم میرے ساتھ چلو لیکن سر پچاس کروڑ مل جائیں گے نا ملیں گے ملیں گے اور وہ کدھر گیا میرا ہاں ٹکلے با سنو گاڑی کی طرح ہے سر گاڑی اندر کی طرف ہے چلو ٹھیک ہے آج ہو تم پتہ نہیں یہاں پہ اس نے کون سی گاڑی کو دیکھ لیا ہے ایک دفعہ یار گائز گاڑی اپگریٹ کر کے میں نے سیل کر دینا تو پھر مجھے پچاس کروڑوں مل جائیں گے اور جیسے ہی مجھے پچاس کروڑوں مل جائیں گے تو سمجھو کہ میرا پولیس ٹیشن تو ہو گیا بلکل ریڈی اس کے بعد مجھے چاہیے ایک پولیس سوپر کار اس کے لیے بھی مجھے پیسے چاہیے وہ پیسے میں سوچ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ کی بیٹے سے لے لوں کیونکہ اور تو میرے پاس کوئی اپشن ہے نہیں آج کی دن میں نے سوچ کے رکھا ہے کہ ہم لوگ اپنے پولیس ٹیشن کو بھی اپگریٹ کریں گے اور صرف پولیس ٹیشن کو نہیں ساتھ میں مجھے پولیس سوپر کار بھی چاہیے یہ دونوں کے دونوں کام آج والے ویڈیو میں ہونے والے ہیں تو آپ لوگ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ میں بیل والے نوٹیفکیشن کو بھی پیس کر دینا سر گاڑی تو اس طرف ہے ادھر کدھر جا رہے ہو تو بتاؤ نا ایتنا آگے پہنچ گوں پھر بتا رہے ہو کہ گاڑی دوسری طرف ہے سر وہ آپ اتنی سپیڈ میں تھے گاڑی وہاں پہ کھڑی ہے چلو ٹھیک ہے آج ہو میرے ساتھ جلدی آؤ بتاؤ گاڑی کدھر ہے کیا وہ تم لوگ یہاں پہ چھپ کیوں گئے ہو کیونکہ سر وہ کہیں سے گولی آرہی ہے گولی کان سے ابے یہ کیا کر رہے ہیں پولیس والے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اس پاگل ہو گئے یہ اور تمہارا ویپن کدھر ہے سر ویپن ہے ہی نہیں ویپن دلا دو یہ کیسا پولیس والا ہے آرگا اس ویپن نہیں ہے اس کے پاس گاڑی کدھر ہے سر گاڑی وہ سامنے کی طرف ہے ایک منٹ ایک منٹ گاڑی تو دیکھنے میں کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور اس کو سیل کرنے کے بعد ہم لوگ کو کافی زیادہ پیسے مل جائیں گے یہ گاڑی ہے کونسی سر اتنی اوپی تیار ہوگی نہ کہ کیا ہی بتاؤں آپ کو اچھا لیکن اس کو ہم لوگ لے کے کس طرح جائیں گے سر وہ ٹو ٹرک میں لے کے جانا پڑے گا چلو ٹھیک ہے ابھی ہم چار ہیں تو کیا کریں سر ٹو ٹرک میں تو صرف یہ گاڑی تو ہوگی ایک منٹ رکو ٹو ٹرک پہلے میں دھونڈ لوں اس کے بعد کوئی نہ کوئی بندوبست کر رہا ہوں کافی زیادہ پریشر ہے آج ہم لوگ کے اوپر ویسے تو ہم لوگ کے پاس کوئی کیس آتا نہیں ہے اور آج ایک ہی ٹائم پہ دو دو کیس آگئے ہیں بلکہ نہیں کیس ہم لوگ کے پاس ایک ہی ہے لیکن دوسرا ہم لوگ کا پرسنل ایشو ہے پولیس ٹیشن کو اپگریٹ کرنا ہے جس کے لئے چاہیے پچاس کروڑ اور فائنلی پچاس کروڑ کا بندوبست تو ہم لوگوں نے کر لیا ہے آج جو بیٹھو تم لوگ مگر ابھی یہ ٹوٹ رکھ کے اندر کتنے ہی بیٹھیں گے یار گائز ایک ہی بندہ بیٹھ پائے گا کوئی بات نہیں باقی تم لوگ پیچھے کھڑے ہو جانا اور تم میری بات سنو یہ پریزیرنٹ کے بیٹے کو پیچھے کھڑا کر دیا ہے سیر ہانا میں تو پارٹنر ہوں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا پریزیرنٹ کا بیٹے ہے راستے میں کسی نے دیکھ لیا تو پھر ارے خیرے خیرے سر ویسے بھی چھوٹا بچہ ہے یہ پیچھے ہی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر گاڑی کو جلدی سے ٹو کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے گاڑی کھڑی بھی ہے پیچھے والی سائٹ پہ لیکن سر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پچاس کروڑ کی نہیں ہے کم از کم بھی پانچ سو کروڑ کی ہوگی وہی میں بھی سوچ رہا تھا دیکھنے میں تو کافی زیادہ اوپی ہے پتہ نہیں اپگریٹ ہونے کے بعد کیسی دیکھے گی مجھے تو اس طرح کی سوپر کارز کافی زیادہ اچھی لگتی ہیں ابھی دو ہم لوگوں نے اس کو کر دیا ہے تھوڑا سا اس کو اوپر کریں گے اور جلدی سے جا کے اس کو اپگریٹ کر کے سیل کر دیتے ہیں ویسے بھی ہم لوگ کی ریپیرنگ شاپ جہاں سے زیادہ دور نہیں ہے اور شوروں بھی زیادہ دور نہیں ہے فوراں سے پہلے جا کے مجھے اس والی گاڑی کو اپگریٹ کرنا ہوگا لیکن سر یہ جب اپگریٹ ہو جائے گی پھر پولیس ٹیشن بن جائے گا کتنی خوشی ہو رہی ہے ہاں خوشی تو مجھے بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے بٹ یار گائز یہ والی گاڑی مجھے اچھی لگ رہی ہے پہلے کبھی اس طرح کی گاڑی دیکھی نہیں ہے لیکن مجھے تھوڑا سا اس کو نیچے کرنا ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ اتنا نیچے میرے خیال سے کافی رہے گا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ گاڑی کو رکھیں گے یہاں پہ اور ابھی اس کو تھوڑا سا نیچے کرتا ہوں ہاں اتنا کافی ہے ابھی ہم لوگ اس کو گسیٹتا ہوا لیکھے جائیں گے لیکن سر ٹائر وائر ہے نی گاڑی کی کنڈیشن بہت خراب ہے کنڈیشن تو مجھے پتہ ہے گاڑی کی زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن پریزیڈنٹ کا بیٹا ہم لوگ کے ٹرک کے پیچھے کھڑا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر کسی نے دیکھ لیانا بہت دکت ہو جائے گی ویسے بات تو ٹھیک ہے سر اگر پریزیڈنٹ کے کسی سکوارڈ کے بندے نے دیکھ لیانا تو پھر نوکری جائے گی ہم لوگ کی وہی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کو آگے بیٹھنے دو تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ ارے نہیں نی سر ابھی تو بیٹھ گیا ہوں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا جانے دو چلو ٹھیک ہے ابھی پریزیڈنٹ کے بیٹے کو بھی ہم لوگ سے کام ہے ہم لوگ کو کونسا اس سے کام ہے اور اس کا کیس ابھی مجھے صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا ایک دفعہ میں کنسٹرکشن ورکر کو فری کر دوں اس کے بعد پریزیڈنٹ کے بیٹے کا کیس ہم لوگ آرام سے بیٹھ کے سنیں گے پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے کبھی بول رہا ہے کہ میرے دوست مر گئے ہیں پھر بول رہا ہے کہ اس کے ساتھ میں میرا بھائی بھی تھا بھائی بھی مر گیا ہے پریزیڈنٹ کا بیٹا مر گیا ہے پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہے اس کی مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن کرتے ہیں اس کا بندو بس ہم لوگ بعد میں کرتے ہیں مگر فلال ہم لوگ کی پہلی پریورٹی ہم لوگ کا پولیس ٹیشن ہے سر ویسے جا کدھ رہے ہو سیدھا جانے ہم نے ہاں وہ تھوڑا سا بھول گیا تھا سیدھا ہی جا رہا ہوں ایک تو یہ ٹو ٹرک کافی زیادہ سلو ہے سر فری میں دونوں کی دونوں چیزیں مل گئی ہیں اور کیا چاہیے ہاں چاہیے تو کچھ بھی نہیں لیکن اس کی سپیڈ زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن یہ جو گاڑی ہے نا ہم لوگ کے پاس یہ یار گائز کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے مجھے اس کو اپگریٹ کر کے بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اور میرے خیال سے تو سیل ہو جائے گی یہ کوئی دو سو تین سو کروڑ میں جائے گی نا پانچ سو کروڑ سے ایک روپیا نیچے نہیں بھیجیں گے سر پانچ سو کروڑ پتہ نہیں پانچ سو کروڑ کی سیل ہوگی بھی یہاں پھر نہیں ایک تو میرا پارٹنر یار گائز ہر چیز کے پیسے کو زیادہ ہی بتاتا ہے سر زیادہ پیسے مانگیں گے تو کم ملیں گے نا ہاں ویسے بات تو ٹھیک ہے لیکن جلدی سے پہلے اس کو اپگریٹ کر کے چیک کرتے ہیں مجھے تو یہ کوئی بولٹ پروف گاڑے لگ رہی ہے اور سر مجھے تو یہ بوم پروف لگ رہی ہے ہاں جو بھی ہے گاڑی تو کافی زیادہ اچھی ہے ایک دفعہ ورکشاپ کے اندر جائے گی نا اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن ابھی یہاں سے ہم لوگوں نے لیفٹ ہونے ہیں ارے یہاں سے نہیں سر وہ آگے روڈ آئے گی ہاں میں سامنے والے روڈ کی بات کر رہا ہوں روڈ کہاں گئی ارے سر روڈ گم ہو گئی کیا ابھی ایک سیکنڈ یہ راستہ کیسے بھول گیا ہم لوگ پتہ نہیں سر آپ کدھر جا رہے ہو وہ ائرپورٹ کے پاس جانا تھا ہم لوگوں نے ائرپورٹ کے پاس ہی جا رہا تھا میں ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے سامنے کی طرف سے لیفٹ ہوں گے نا تو پھر سر اڈراک یوں دیا آپ نے مجھے لگا تھا کہ راستہ غلط ہو گیا نہیں نہیں راستہ بلکل ٹھیک ہے ہم لوگوں نے سامنے کی طرف سے لیفٹ ہونا ہے اس کے بعد ورکشوپ آ جائے گی فٹا فٹ سے جا کے اس وقت ہی گاڑی کو اپگریٹ کرتے ہیں لیکن میری بات سنو یہ تو بلیک کلر کی ہے تو سر اس کو ڈائمنڈ میں کنورٹ کریں یا پھر گولڈ میں میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کو گولڈ میں کنورٹ کریں گے لیکن یہ کیا کر رہا ہے ابے چلاو نا گاڑی کو کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو پاگل ہیں یار گائزی لٹرل ہی میں سارے کے سارے لوگ یہاں پہ پاگل ہی رہتے ہیں لیکن خیر ابھی ہم لوگوں نے فوکس کرنا ہے اپنی گاڑی پہ اور یہ ورکشوپ یہاں سے بلکل سٹریٹ آئے گی ویسے سر آج کافی زیادہ دیر ہوگی یہ تھوڑی دیر میں اندھیرہ ہو جائے گا میں بھی وہی سوچ رہا ہوں ٹائم کیا ہو رہا ہے ابھی تو دو بھی نہیں بجے ہیں کافی زیادہ ٹائم ہے ہم لوگ کے پاس سر پانچ بجے اندھیرہ ہو جائے گا پہلے ہی بتا رہا ہوں کوئی بات نہیں اندھیرہ ہو جائے گا تو کیا وہاں ویسے بھی آج کا کام ہم لوگ کا سارا کا سارا ہو چکا ہے ابھی بس جلدی سے گاڑی کو اپگریٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ کانسٹرکشن ورکر کو پیسے دیں گے اور پھر ہم لوگ کا کام ہو جائے گا لیکن اب یہ پریزیڈنٹ کا بیٹا بھی تو ہم لوگ کے ساتھ ہے اس کو کیا کروں تم دونوں ایک کام کرو نا کہ ٹرک کے اوپر نہیں بلکہ ٹرک کے اندر بیٹھ جاؤ میں تب تک ذرا یہ والی گاڑی اندر لے کے جا کے چیک کرتا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز دیکھنے میں تو کافی زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہی ہے اور اچھی بھی لگ رہی ہے ابھی سب سے پہلے تو گاڑی کو ریپیئر کرتے ہیں یار گائز یہ گاڑی کتنی زیادہ ڈیفرنٹ ہے سر ویسے دیکھا میں نے کتنی اچھی گاڑی دون کے رکھی ہے وہی میں دیکھ رہا ہوں گاڑی تو یار گائز یہ لٹرلی میں کافی زیادہ یہ ٹائرز دیکھو اس کے اس طرح کہ ٹائرز پہلے کبھی نہیں دیکھے اور یہ گولڈ کے ہیں لیکن خیر ابھی ہم لوگوں نے اس کے بمپرز کو چیک کرنا ہے سب سے پہلے فرنٹ بمپر چیک کرتے ہیں ویسے سر یہ والا ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے فرنٹ بمپر ہم لوگوں نے یہ لگا دیا ابھی ریئر بمپر کی طرف چلتے ہیں ریئر بمپر میں ہم لوگ کے پاس ایک ہی آپشن ہے بتاؤ یہ کیسا ہے سر ویسے ٹرک والا لگ رہا ہے یہ تو ہاں یہ تو مجھے بھی ٹرک والا بمپر لگ رہا ہے تو ہم لوگ اس کو رہنے دیتے ہیں لیکن رول کیج ہم لوگ کو چاہیے اور رول کیج یہ اندر والی سائٹ پہ میرے خیال سے یہ گلوئنگ والا ٹھیک رہے گا ہاں ویسے سر یہ ٹھیک ہے چلو یہ ہم لوگوں نے لگا دیا ابھی ہم لوگ کو ایکزاوسٹ چاہیے ایک منٹ یہ کس طرح کا ایکزاوسٹ ہے ایک سیکنڈ یہ ابھی آپ لوگ دیکھنا ہے یہ ایکزاوسٹ یہاں سے نکل رہے ہیں اور جب میں اس کو چوز کروں گا تو ایکزاوسٹ آ جائے گا سائٹ پر سر یہ سائٹ سے آگ نکلے گی اس کے اندر سے وہی میں بھی سوچ رہا ہوں سائٹ سے ایکزاوسٹ کے اندر سے آگ نکلے گی کتنا زیادہ اچھا لگے گا اور کونسی آپشن ہے یہ دیکھو ارے سر یہ کیا چیزیں تین تین گولی ہیں یہ تو ہاں نا تین ایکزاوسٹ یہاں پہ تین وہاں پہ ٹوٹل چھے ایکزاوسٹ لیکن یہ کیا چیز ہے ارے میں کہتا ہوں اس کو ڈن کرتے ہیں لیکن مجھے پرسنلی یہ والا اچھا لگ رہے ہم لوگ یہ لگائیں گے لیکن ابھی سر فینڈرز کون سے لگائیں گے فینڈرز یہ ہوتے ہیں ٹائرز کے اوپر جو ہوتے ہیں اس کو فینڈرز بولتے ہیں لیکن فینڈرز یہ سپائک والے لگاتے ہیں اس کانٹے نکل رہے ہیں اس کے اندر سے اور بھی اپشنز ہیں لیکن یہ والے زیادہ اچھے ہیں کتنی زیادہ موڈیفیکیشن سر یہ دیکھو کیا چیز ہے وہی میں دیکھ رہا ہوں یہ تو ہوت کے بغیر کوئی زیادہ ہی خطرناک لگ رہی ہے اس کے بعد میں تو بولتا ہوں کہ یہ لگاتے ہیں سر ویسے میں تو بولتا ہوں کہ یہ لگاتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں انجن ہم لوگ کی گاڑی کا دکھنے گا نا تو دکھنے دو نا سر اتنا اوپی انجن ہے اس کا انجن تو واقعی میں اس کا اوپی ہے لیکن مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے سر اس کو چھوڑو یہ لگاؤ یہ ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ہم لوگ یہ لگا دیتے ہیں ابھی اس کے نیچے لائٹس ہم لوگوں نے لگانی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ گولڈ لائٹس ٹھیک ہیں گاڑی کو کلر کونسا کروں ویسے میں تو سوچ رہا ہوں کہ سر کلر گولڈ ہی اچھا لگے گا چلو ایک کام کرتے ہیں نا کہ پہلے ہم لوگ کلر کو چوز کر لیتے ہیں ہو گیا یار گائز کلر میں نے کر دیا ہے لیکن سر کلر کیا کونسا ہے وہ جب میری گاڑی باہر نکلے گی تب تمہیں پتا چلے گا پتا نہیں سر کیا کیا بتاؤ تو صحیح نہیں نہیں ابھی نہیں بتاؤں گا جب گاڑی باہر نکلے گی تب تم خود ہی دیکھ لینا بٹ ابھی فلال اس کے اوپر سٹیکر وغیرہ تو ہم لوگ کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں ہاں یار گائز کوئی بھی سٹیکر ہم لوگ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ میں آپ لوگ کو بعد میں بتاؤں گا کہ دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے سر ڈائیمنڈ کیا ہے آپ نے مجھے پتا ہے ڈائیمنڈ کلر ہے آہ نا ڈائیمنڈ کا کلر کیا ہے میں نے اس کے اوپر لیکن پیچھے والی وینڈ شیلد بتاؤ کہ کونسی اچھی ہے مجھے تو یہ اچھی لگ رہی ہے ویسے سر یہ کتنی ڈڈلی ہے ہاں یہ بھی اچھی ہے لیکن یہ بھی اچھی ہے کام کرتا ہوں نہ کہ یہ لگا دیتا ہوں یہ زیادہ اچھی ہے ارے سر پیچھے دیکھیں کہ کیسے ہم لوگ میں تو بولتا ہوں کہ یہ لگاتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ لگا دیتے ہیں ابھی بار یہ سپوائلر کی سپوائلر میرا فیورٹ ہے یار گائز یہ ہم لوگ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے لگانے والے ہیں کیونکہ جتنا اچھا سپوائلر ہوگا ہم لوگ کی گاڑی اتنی زیادہ اوپی دکھے گی سر یہ اس کو ڈن کرو ایک سیکنڈ رکھو یہ کیا چیز ہے ارے پتہ نہیں سر یہ کیا چیز ہے کتنا بھیانک ہے کیا بولتے ہو لگا دو کیا لگا دو لگا دو سر اس طرح کا سپوائلر پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے وہی میں سوچ رہو یار گائز یہ کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے لیکن اور کونسی اوپشنز ہیں ہم لوگ کے پاس یہ بھی ہیں بٹ یار گائز یہ کافی زیادہ بڑا ہے نا کیا بولتے ہو سر ڈائمنڈ میں اتنا اچھا لگے گا کہ کیا ہی بتاؤں آپ کو لیکن یہ بہت زیادہ بڑا ہے کیا کروں ایک کام کرتا ہوں کہ یہ لگاتا ہوں ارے سر گاڑی ہم لوگ کی پوری یونیک ہے نا تو سپوائلر بھی یونیک لگائیں گے یہ والا لیکن مجھے پرسنل یار گائز یہ والا اچھا لگ رہا ہے بہت بڑا ہے ارے سر وہ بڑا والا اچھا ہے بڑا والا بھی ٹھیک ہے لیکن ایک سیکنڈ پہلے میری بات مانونا پرے میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں اگر تو یہ اچھا لگا تو ٹھیک ہے اگر اچھا نہیں لگا تو واپس آ کے چینج کر دیں گے چلو یہ بھی ٹھیک ہے سر پہلے یہ لگاتا ہوں نا اگر اچھا نہیں لگا تو واپس آ کے ہم لوگ اس کو چینج کر دیں گے باقی ویلز بغیرہ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کیا اس کے اپنے ویلز بہت بڑی ہیں ٹھیک ہے تو پھر ابھی ٹیم آ چکا ہے گاڑی کو باہر نکالنے کا کافی زیادہ محنت کی ہے ہم لوگوں نے اس کے اوپر اور آئی ہوپ کہ یار گائز آپ لوگ کو بھی دیکھ کے اچھی لگے گی ویسے سر یہ کیا ہی چیز بنا دی ہم لوگوں نے ابھی ٹائم دیکھو کتنا لیٹ ہو گئے ہم لوگ ہوئی میں دیکھ رہا ہوں سر شام ہو گئی ہے شام تو ہو گئی ہے لیکن یہ گاڑی بہت اوپی ہے کیا بولتے ہو سیل کروں کیا سر سیل کریں گے تب ہی تو اس بندے کو پیسے دیں گے ہاں بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے بٹ یار گائز یہ گاڑی کتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہے ابھی وہ کہنا کہ شام ہو گئی ہے تو صحیح سے دکھائی نہیں دے رہی ہے بٹ یار گائز یہ گاڑی بہت اوپی ہے اتنا میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں یہ گاڑی لٹرالی میں کافی زیادہ اوپی ہے مجھے تو سر اس کے اندر بیٹھ کئی مزا رہا ہے یہ دیکھو پیچھے سب کچھ گلو کر رہا ہے ہاں نا اس کا انٹیریر بھی کافی زیادہ اوپی ہے تو پھر کیا بولتے ہو رکھ لوں یا پھر سیل کروں سر ابھی پولیس ٹیشن کے لیے سیل تو کرنا پڑے گا اس کو وہی میں سوچ رہا ہوں پولیس ٹیشن کے لیے اس کو سیل تو ہم لوگ کو کرنا پڑے گا بٹ یار گائز یہ کافی زیادہ اچھی ہے لیکن میں ابھی ایک اور چیز سوچ رہا ہوں سر ابھی کیا سوچ رہے ہو آپ دیکھو مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ یہ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے یہ اور بھی اچھی اپگریڈ ہو سکتی ہے لیکن سر اس بندے کے پاس زیادہ سامان نہیں ہے نا میرا ایک دوست ہے بینی اگر ہم لوگ یہ والی گاڑی بینی کے پاس لے کے گئے نا تو پھر یہ بہت زیادہ اچھی بن سکتی ہے تو سر ابھی بینی کے پاس کان سے جائیں گے ہم لوگ تمہارے پاس کوئی پیسے نہیں پڑے ہوئے کیا سر سچ بتاؤں تو پیسے ہیں لیکن صرف پچاس کروڑی ہیں تو دے دو نا پچاس کروڑ دے دو اس کو ہم لوگ کا پولیس سیشن اپگریڈ ہو جائے گا لیکن سر یہ گاڑی ٹھیک ہے نا اور کتنا اپگریڈ کروگے اس کو ابھی تم سمجھ نہیں رہے ہو یہ جو چیز ہے نا تمہیں پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے سر کیا چیز ہے یہ یہ وہ چیزیں جو تمہیں پہلے کبھی سپنے میں بھی نہیں دیکھی ہوگی یہ لٹرلی میں کافی زیادہ اپگریڈ ہو سکتی ہے ایک دفعہ بس مجھے یہ والی گاڑی بینی کے پاس لے کے جانے دو ابھی سر بینی کے پاس تو پھر سر کیا کروں میں تم اس والے بندے کو پچاس کروڑ دے دو وہ ہم لوگ کی پولیس سیشن کو اپگریڈ کرے گا ہم لوگ تب تک چلتے ہیں لاؤس سینٹوس یہ والی گاڑی لے کے بینی کے پاس سر وہ پریزرینڈ کا بیٹا بھی تو ہے پریزرینڈ کے بیٹے کو تھوڑا سا ویٹ کروائے لیں گے نا تم فکر مت کرو چلو ٹھیک ہے پھر جانے تو سر بینی کے پاس جانے تو آج ہم لوگ گاڑی کو اپگریڈ کر کے ہی رہیں گے یہ ہوئی نا بات یار گائز یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے اتنا تو مجھے پتا ہے اور اس لیے میں ابھی اس کو اپگریڈ کرنے والا ہوں وہ بھی صحیح طریقے سے ہاں یار گائز اس لیے گاڑی ہم لوگ کو بار بار نہیں ملتی ہے تو مجھے اس کو صحیح سے اپگریڈ کرنا ہوگا تمہیں کام کرو کہ بینک ٹرانسفر کرو اس کو پیسے جی ٹھیک ہے سر ابھی کر دیتا ہوں آج ہو آج ہو جلدی پیسے ٹرانسفر کرو سر پچاس کروڑ کا بندوبس نہیں ہوا کیا پچاس کروڑ کا بندوبس ہوگے میرا پارٹنر تمہیں سینڈ کر رہا ہے میں بس پانچ منٹ میں آ رہا ہوں واپس ٹھیک ہے سر پانچ منٹ کے بعد آپ کا پولیس ٹیشن بلکل ریڈی ہو جائے گا چلو ٹھیک ہے پارٹنر اس کو بھیجو جلدی کرو پیسے بھیجو اس کو لیکن سر میرے مسئلے کو کون حل کرے گا تمہارا مسئلہ میں حل کروں گا تم ایک کام کرو نا کہ میرے پولیس ٹیشن کے باہر جا کے ویٹ کرو اچھا سر آپ پولیس ٹیشن آو گے کیا ہاں آوں گا پولیس ٹیشن کے باہر ویٹ کرو لیکن میرے نیا پولیس ٹیشن ہے نا وہاں پہ جانا ٹھیک ہے سر میں آپ کے نئے والے پولیس ٹیشن کے باہر جا کے آپ کا ویٹ کرتا ہوں ہو گیا یارگا اس کام ہو گیا آج ہو بیٹھو جلدی کرو سر پیسے مل گئے مجھے ٹھیک ہے میں پانچ منٹ کے اندر آ رہا ہوں تم جلدی سے میرے پولیس ٹیشن جاؤ فائنلی یارگا اس کام تو ہو گیا ہم لوگ کا لیکن سر یہ بینی ہے کون وہ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں نا بینی کافی زیادہ ایکسپارٹ ہے اس کے پاس ساری کی ساری گاڑیوں کا سامان ہوتا ہے لیکن سر جو سامان تھا ہم لوگوں نے سب کچھ تو لگوا دی ہے پاگل ہو گئے ہو تم ابھی ہم لوگوں نے سب کچھ نہیں لگوایا تم ایک دفعہ بینی کے پاس چلو تو سہی بینی بہت زیادہ ایکسپارٹ ہے اس کے پاس گاڑیوں کا سارا کا سارا سامان ہوتا ہے سر ہم لوگ کی گاڑی ابھی اتنی اچھی لگ رہی ہے تو وہ جو آپ بینی کا بتا رہے ہو وہ بھی اپگریٹ کرے گا پھر تو اور بھی اچھی لگے گی یہی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں ہم لوگ کی یہ والی گاڑی آرگائز لٹرولی میں اب تک کی سب سے زیادہ اوپی گاڑی ہونے والی ہے اور اس طرح کی گاڑی لاؤس سینٹوس میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی ویسے سر ابھی بھی کم اچھی نہیں لگ رہی ابھی بھی بہت اچھی لگ رہی ہے ابھی تو اچھی لگ رہی ہے لیکن اور بھی زیادہ اچھی لگے گی رات ہو گئی ہے سر ابھی پتہ نہیں بینی کھلاوہ ہوگا یہاں پھر نہیں کھلاوہ ہوگا بینی تو کام ہی رات کو کرتا ہے بس تم بالکل بھی فکر مت کرو ہم لوگ کی یہ والی گاڑی آرگائی کافی زیادہ تیز ہے لیکن ایک منٹ مجھے اس کو تھوڑا سا اور اپگریٹ کرنا ہے جیسے کہ اس کی بریکس وغیرہ اور اس کے ٹائرز وغیرہ مجھے تو ایسے ہی اتنی اچھی لگ رہی ہے سر راکٹ ہے پورا اس کی سپیڈ دیکھو کتنی تیز ہے ہاں وہ تو مجھے دیکھ رہا اس کی سپیڈ تو یارگاہ اس واقعی میں کافی زیادہ تیز ہے لائٹننگ فاسٹ ہے بہت ہی تیز چل رہی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے آج ہو کے یارگاہ ہم لوگ کی گاڑی کریش نہیں کرے گی آپ بھی تو سر ٹربو پہ ٹربو نکال کے جا رہے ہو ٹائم نہیں ہے ہم لوگ کے پاس پانچ میٹ میں واپس جا کے پولیس ششن کو بھی چیک کرنا ہے ہم لوگوں نے اس لیے ویسے بھی ہائیوے کے اوپر زیادہ رش نہیں ہے رش ہے سر ابھی آگے جا کے رش ہو جائے گا فکر مت کرو گاڑی مجھے چلانا اچھے سے آتی ہے لیکن اتنی تیز گاڑی سر میں کبھی بیٹھا نہیں ہوں اتنی تیز گاڑی میں تو اس لیے ڈر لگ رہا ہے ابھی دیکھو جیسے ہی تم نے ڈر کا نام لیا نا ہم لوگ کی گاڑی ٹیڑی ہو گئی ویسے سیدھی بھی ہو گئی سر گاڑی تو آپ بہت بڑیا چلا رہے ہو جانا کدھر ہے بینی کے پاس جانا ہے بس ہم لوگ آلموسٹ بینی کے پاس پہنچ گئے ہیں یہاں سے تھوڑا سا ہم لوگوں نے سکریٹ جانا ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے رائٹ جانا ہے لیکن یہ روڑ تو سیدھی جا رہی ہے ہاں ابھی سیدھی جا رہی ہے لیکن آگے جا کے رائٹ ہو جائے گی تم فکر مت کرو لاؤس سینٹوز کے راستے مجھے اچھے سے یاد ہیں لیکن سر یہ گاڑی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے گاڑی تو واقعی میں ہم لوگ کی کافی زیادہ اچھی اس کے ٹائرز دیکھو یارگائی اس کتنے زیادہ اوپی گلو کر رہے ہیں مگر ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی یہ والی گاڑی اور بھی زیادہ اپگریڈ ہوگی کیونکہ بینی کے پاس سارا کا سامان ہوتا ہے یارگائی اس بینی بہت ایکسپرٹ ہے جو نارمل اپگریڈز ہوتے ہیں نا وہ ہم لوگ لاؤس سینٹوز کسٹم سے کروا لیتے ہیں لیکن جو اوپی اپگریڈز ہوتے ہیں نا وہ کرتا ہے سریف فور سریف بینی یارگائی ابھی ہم لوگ بینی کے پاس جانا ہوگا اس کے بعد یہ والی گاڑی ایسی گاڑی بنے گی نا کہ میں آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں یارگائی سیل کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا ویسے ہاں سر کنسٹرکشن ورکر کو پیسے تو دے دیئے میں نے اسی لئے تو میں بول لوں یہ والی گاڑی ہم لوگ اپنے پاس رکھیں گے یا پھر تمہیں دے دوں گا ارے سر کیا بات کر رہے ہو مجھے دو گے کیا آہ یہ والی گاڑی تمہیں دے دوں گا لیکن وہ بعد میں سوچیں گے نا پہلے مجھے اس کو اپگریڈ کرنے دو اور اب اگر اتنی محنت سے اپگریڈ کریں گے تو یارگائی اس گاڑی تو میں نہیں سیل کرنے والا ہوں ویسے بھی پچاس کروڑ چاہیے تھے وہ تو ہم لوگوں نے دے دی ہیں لیکن سر یہ جب گاڑی اپگریڈ ہو جائے گی تب یہ کتنے کی ہوگی پھر یہ ہوگی کم از کم بھی ایک ہزار کروڑ کی ارے کیا بات کر رہے ہو ایک ہزار کروڑ کی آنا پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ کی دیکھو کتنا زیادہ اوپی شائن کر رہی ہے آنا سر ڈائمنڈ ہے ڈائمنڈ کا تو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے بھی ہم لوگ کی گاڑی کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے یہ سیمیون کا شوروم ہے اور سیمیون کے شوروم کے بعد تھوڑا سا ہم لوگ کو آگے جانا ہوتا ہے یہاں سے ہم لوگوں نے لیفٹ ہونا ہے یہ کونسی گلی میں آگے ہو سر یہاں پہ کونسا بینی ہے اب یہ ہے نا بینی کا شوروم ادھر یہ ایک سکن رکھو تو سئی ایک تو میں بینی کا شوروم ہمیشہ بھول جاتا ہوں کہاں پہ تھا اس کا شوروم یارگائز لگتا ہے کہ یہاں سے رائٹ ہونا پڑے گا بیسے سر یہ ہم لوگ کا ایریا نہیں ہے پتہ ہے نا آپ کو سارے کے سارے ایریاز صرف ہم لوگ کے ہیں تم بلکل بھی گھبراو مت یہ بینی کا گراج کدھر چلا گیا ایک دم سے تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتے ہیں یہ تو کار واش ہے ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کو واش نہیں کرانا ہے ہم لوگوں نے بینی کے پاس جانا ہے پتہ نہیں سر لگتا ہے کہ بینی مر تو نہیں گیا کیا کر رہے ہو باغل ہو گیا بینی کیسے مرے گا تو پھر سر ہے کدھر دکھائی کیوں نہیں دے رہا ایک منٹ رکھو نا مجھے تھوڑا سا یاد کرنے دو بینی کا گراج ہاں مجھے یاد آ گیا مجھے یاد آ گیا ہے ابھی سیدھا ہم لوگ جانے والے ہیں بینی کے پاس اور بینی کا شوروم یہ بھی شورٹ کٹ جائے گا میرے خیال سے پتہ نہیں سر کونسے راستے پر لے کے جا رہے ہو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے یہ راستہ آ چکے ہیں سر آپ کا دوستو سامنے آ گیا ہاں دوستو آ گیا بینی ایک کام کرتا ہوں کہ بینی گاڑی یہاں پہ کھڑی کروں یا پھر اندر لے کے جاؤں آبیٹی میں تو بولتا ہوں کہ گاڑی کو یہی پہ لگا تو گاڑی تو بہت بڑیا لے کر آئے ہو ہاں گاڑی تو بڑیا ہے بس اس کو بڑیا سا اپگریٹ کرنا ہے چلو ٹھیک ہے کافی اپشنز ہیں میرے پاس تمہاری گاڑی کو اپگریٹ کر دیتا ہوں بینی کے پاس تو لٹرلی میرے پاس کافی زیادہ اپشنز ہیں یہ اندر والا تو گلو کیج اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ ہم لوگوں نے آلریڈی لگا لیا ہے اس کے بعد یہ ائر فلٹرز یہ کیا ہوتا ہے بینی ارے اس سے تمہاری گاڑی اور بھی بوسٹ مارے گی چلو پھر یہ بھی لگا لیتے ہیں اور یہ فٹنگز کیا ہیں ارے اس سے جمپ لگے گی لیکن ٹربو یوز کرتے ہو تو اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یار گائز بینی ہم لوگ کی ہیلپ بھی کر رہے لیکن ابھی یہ کیا چیز ہے یہ تو بہت خطرناک چیز ہے بتاؤ لگوا ہو گے کیا ایک منٹ چیک کر لیتا ہوں کافی زیادہ اپی ہے اور یہ دیکھو یار گائز یہ چیز کتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہے میں تو بولتا ہوں کہ یہ لگا دیتے ہیں سر ہم نے کوئی بندے تھوڑی مارنے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ تو اٹلیسٹ ہم لوگ لگاتے ہیں یا پھر یہ کیسا ہے آمیٹی یہ گاڑیوں کو اٹھا کے پیچھے فینک دے گا اچھا یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے ارے نہیں سر یہ تو کاٹ دے گا سب کو تو ٹھیک ہے نا جو بھی ہم لوگ کے سامنے آئے گا ہم لوگ اس کو کاٹ دیں گے ارے نہیں نہیں سر یہ بہت ڈیٹلی ہے میں تو بولتا ہوں کہ یہ لگاتے ہیں نہیں میں تو یہ لگاؤں گا یار گائز یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد یہ کیا چیز ہے آمیٹی یہ سپائکس ہیں لیکن یہ تمہاری گاڑی پر اچھا نہیں لگیں گے ان کو چھوڑ دو ہاں ویسے یہ زیادہ اچھا نہیں لگ رہے ہیں اس کے بعد یہ ٹرم کیا چیز ہے یہ آمیٹی تمہاری گاڑی کے سائٹ سے بلیڈز نکلیں گے دیکھو کیسے لگ رہے ہیں بلیڈز کیا بولتے ہو سہرے آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو یہ بلیڈز نہیں چاہیے ہم لوگ کو چاہیے چاہیے یہ بلیڈز بھی ہم لوگ کو چاہیے یہ بھی بہت زیادہ اوپی ہیں اس کے بعد یہ کیا ہے یہ ٹینک کیا ہے یہ گولیا ہے آمیٹی گولیاں لگاؤ گے گا اس کے اوپر ہاں نا گولیاں تو لگاؤں گا میں اس کے اوپر لیکن کون سا اچھا ویپن ہے ویپن تو یہ اچھا ٹینک والا ویپن ہے چلو پھر یہ لگا دیتا ہوں سیر یہ کیا بندہ ہے سیر یہ کیسے اپگریٹ کر رہے ہیں سب کچھ بینی ہے نا بینی کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے اتنا کافی ہے یہاں اور بھی کچھ کروانا ہے نہیں میرے خواہ سے اتنا کافی ہے اور یہ کیا لگا دیا تمہیں سائیڈ پہ یہ میری طرف سے گفت ہے آمیٹی تمہارا چلو ٹھیک ہے ابھی دیکھو نا یار گائز میں نے آپ لوگ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ والی گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن ابھی یہ جو بینی نے اس کو اپگریٹ کیا نا یہ بہت زیادہ اوپی اپگریٹ کیا ہے بینی میری بات سنو اس کے ٹائر سے گولنکلہ کا فلیم بھی نکلنا چاہیے اچھا اچھا رکو ایک منٹ وہ بھی کر دیتا ہوں چیک کرو فلیم نکل رہا ہے کیا ہاں فلیم نکل رہا ہے ابھی ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے اور ٹائر وغیرہ لگانے کیا نہیں نہیں ٹائر اس کے یہی والے میرے خیال سے ٹھیک ہے تم کیا بولتے ہو میرے خیال سے بھی ٹائر تو اس کے بہت اچھے لگے میں گاڑی اچھی ہے تمہاری بہت کم از کم ہوگی کہ ہی کوئی دو ہزار کروڑ کی دو ہزار کروڑ کی کیا بتاؤں تمہیں میں نے یہ کبار سے چوری کی ہے کیا بات کر رہے ہو وہ میں تمہیں باقی باتیں بات میں بتاؤں گا لیکن فلال مجھے جانا ہوگا ویسے سر یہ آپ کا دوست کتنا خطنہ کا اپگریٹ کرتا ہے گاڑی کو وہ تو میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا نا کہ یہ بینی کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے لیکن گاڑی دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہے وہی نا سر پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دی ہے ایک دفعہ صبح ہو جائے بس آج جب صبح ہو جائے گی تب ہم لوگ کو ہماری گاڑی صحیح سے دکھائے دے گی اور ایک منٹ یہ دیکھو پتہ نہیں سر آپ نے گاڑی کے آگے کیا لگا دی ہے یہ چیز تو واقعی میں کچھ زیادہ ہی خطن آگ نکلی ہے ہلکا سا میں نے وین کو ٹچ کیا اور یہ دیکھو بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے سر ویسے ہی وہ ویپن بھی تو لگایا تھے ہم نے ہاں ویپن بھی لگایا تھے بھائی صاحب یہ ڈیڈلی گاڑی ہے یہ تو میں آج کے بعد کسی کو بھی نہیں دینے واقعی جائے دیکھو تو ہی بھی ہم لوگ اس سامنے ٹکے کا نہیں سر تھوڑا سا لائٹ پہ لے کے جاؤ گاڑی دیکھو تو صحیح میں ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے سب لوگ میرے خیال سے گھروں کو چلے گئے ہیں سر لوس سینٹوس تو سوتا ہی نہیں ہے یہ گاڑی کو کیا کر دیا آپ نے ہاں وہی میں دیکھ رہا ہوں ہم لوگ کی گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے دروازے کار دی ہے اس نے اور اگر ویپن کی بات کریں تو یار گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی ڈیڈلی ہے یہ والی گاڑی سر یہ گاڑی ہے نا ہم لوگ کی ابھی والی آنا یہ والی گاڑی مجھے بھی کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے لیکن ابھی لائٹ وائٹ تو ہے نہیں یہاں پہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنی گاڑی کو صبح کوئی صحیح سے دیکھیں گے لیکن ابھی ہم لوگوں نے واپس جانا ہے پولیس ٹیشن چلو چلو سر پولیس ٹیشن چلتے ہیں ہم لوگوں نے پولیس ٹیشن کو بھی تو اپگریڈ کرنا ہے پولیس ٹیشن تو اب تک اپگریڈ ہو بھی کیا ہوگا فوراں سے پہلے ہم لوگ پولیس ٹیشن چلتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کا پولیس ٹیشن کیسا اپگریڈ کیا ہے لیکن جاتے جاتے اگر میں ہلکا سا اس والی گاڑی کو ٹچ کروں گا تو یہ دیکھو بھائی صاحب بھائی ماننا پڑے گا ہم لوگ کی یہ والی گاڑی کافی زیادہ خطنہ آگئے لیکن اگر میں نے کسی بندے کو ٹچ کیا تو کیا ہوگا سر بندے کو تو میں بولتا ہوں ٹچ نہ ہی کرو ہلکا سا بس ٹچ کر کے دیکھوں گا پھر یار گائز کٹ گئے سارے کے سارے بندے کٹ گئے بھائی صاحب یہ دیکھو کتنی زیادہ خطنہ گاڑی ہے ارے سار کیا کر رہے ہو پیچھے کرو پولیس والے پکڑیں گے ہم لوگ خود پولیس والے ہیں تو پولیس والوں سے ڈر رہے ہو سر لیکن نکلو نکلو بتا نہیں آپ نے تو بہت زیادہ نقصان کر دیا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے ہم لوگوں نے کافی زیادہ نقصان کر دیا ہے یہ دیکھو جو بھی گاڑی ہم لوگ کے سامنے آتی ہے وہ چل جاتی ہے ابھی جیسے کہ یہ والی گاڑی جا رہی ہے نا یہ دیکھو یہ گئی ہوا میں اس کے بعد ابھی ایک منٹ یہ والی گاڑی کو میں گن سے اٹیک کرنے کا ٹرائے کرتا ہوں مگر ایک منٹ یہ بھی گئی اس کے بعد یہ بھی گئی اور ابھی یہ بھی گئی مگر ایک منٹ سامنے کی طرف اور بھی گاڑی ہے یہ بھی گئی ہم لوگ کی کمپلین ہو جائے گی سر یہ نہ کرو ایسے اچھا ایک سیکنٹ رکھو یہ دیکھو یہ کیا ہو رہے ہیں ہاں پہ سر یہ تو گولیاں نکل رہی ہیں اس کے اندر سے ابھی وہ راکٹ کدھر گئے ہیں راکٹ کیوں نہیں نکل رہے سر راکٹ نہیں تھے یہی والی لیزر تھی اچھا یہ والی لیزر نکل دی ہے یہاں سے یار گائز ابھی ایک سیکنڈ گاڑی کو پیچھے کرتا ہوں کہ یہ اثر نہ ہو کہ گاڑی فٹ جائے ہم لوگ کی اچھی ہے مجھے تو کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور صبح کو ہم لوگ کو صحیح سے پتا چلے گا ہم لوگ کی گاڑی کیسی بنائی ہے اس نے ساتھ میں تھوڑے سے آرمرز بھی اس نے لگا دی ہیں جو کہ ابھی ہم لوگ کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں بٹ یار گائز مجھے ابھی جانے ہیں اپنے پولیس ٹیشن فوراں سے پہلے پولیس ٹیشن نکلتے ہیں گاڑی کو یہاں سے باہر نکالتا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے پیچھے بھی بلیڈ ہے یار گا اس بلیڈ بھی کافی زیادہ خطرناک ہے لیکن مجھے ابھی جا کے اپنے پولیس ٹیشن کو چیک کرنا ہے یار گا اس فوراں سے پہلے پولیس ٹیشن نکلتے ہیں اور ایک منٹ یہ کس کی کول آ رہی ہے کس کی ہے سر پتہ نہیں کوئی انہوں نمبر ہے اٹھا اٹھاو سر پتہ نہیں کون ہے ایک سیکنڈ رکھو یہ نمبر تو پولیس والوں کے پاس ہوتا ہے ہاں میں ٹی پولیس انسپیکٹر بات کر رہے ہو تم ہاں میں ٹی پولیس انسپیکٹر بات کر رہا ہوں یہ کے طریقے بات کرنے کا ابھے تیرا پریزیڈنٹ بات کر رہا ہوں اچھا پریزیڈنٹ صاحب بورو کیا ہوا میرا بیٹا تیرے پاس آیا تھا نا ہاں آپ کا بیٹا آیا تھا میرے پاس تو کدھر ہے وہ وہ میرے پولیس ٹیشن کے اندر ہے تو پھر تُو کدھر ہے ابھے دیکھو یہ تُو تُو کیا ہوتا ہے اچھا اچھا تو انسپیکٹر صاحب آپ کدھر ہو میں یہ گیا تھا باہر تھوڑا سا کام کرنے کے لئے جا رہا ہوں واپس جلدی جاؤ میرا بیٹا تمہارے پولیس ٹیشن میں ویٹ کر رہا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میرا نیا وارا پولیس ٹیشن نا جو تیرا اصلی پولیس ٹیشن ہے وہاں پہ ویٹ کر رہا ہے میرا بیٹا جلدی جاؤ تر اچھا ٹھیک ہے جا رہا ہوں جا رہا ہوں کافی زیادہ عجیب سا ہے تمیز ہی نہیں ہے اس کو بات کرنے کی لیکن یہ بول رہا ہے کہ اس کا بیٹا پرانے والے پولیس ٹیشن میں ہم لوگ کا ویٹ کر رہا ہے لیکن سر یہ کیا کر دیا پیچھے بائک والے کو بائک والے کو چھوڑو ابھی پریزرینڈ کا بہت زیادہ پریشر ہے یار گائز پرانے والے پولیس ٹیشن بھلایا ہے اس نے ہم لوگ کو ابھی پتہ نہیں وہاں پہ کون سا ہی کام ہوگا ایک منٹ ہم لوگ کی گاڑی تو کافی زیادہ خطناک ہے اور اس پر ہی گاڑی کے بندے تو بچے بھی نہیں ہوں گے زیادہ ہو بھی ہے لیکن مجھے ابھی نکلنا ہے اپنے پرانے پولیس ٹیشن پریزرینڈ کا پریشر ہے سر جوب سے نکال دے گا بتا رہا ہوں آپ کو اسی لیے تو جلدی گاڑی کو بھگا رہا ہوں ابھی چلو نا گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اور ابھی تو یہ اچھے سے کنٹرول بھی ہو رہی ہے پتہ نہیں بینے نے کیا 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 ہے اس کے اندر لیکن یار گاہ اس گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے سر یہ پتہ کیوں ہوا ہے گلت جگہ پہ آکے ٹچ ہو گیا لیکن خیر مجھے جانا ہے پولیس ٹیشن کافی زیادہ پریشر دے رہا ہے سر نئے والے پولیس ٹیشن جائیں گے نا ہم لوگ لیکن وہ پریزیڈنٹ کا بیٹا ہم لوگ کے پرانے پولیس ٹیشن میں ویٹ کر رہا ہے پاگل ہے وہ ایک نمبر کا پاگل ہے لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ اپنے پرانے پولیس ٹیشن پہنچ گئے ہیں بس یہاں سے مجھے تھوڑا سا ٹن کرنا ہے گاڑی کو ابھی یہاں سے شارٹ کٹ مارتے ہیں سر ویسے یہ جگہ اندھیرے میں بلکل ٹھیک نہیں ہے پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو ہم لوگ کی گاڑی کی لائٹیں دیکھو کتنی زیادہ اچھی ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سر یہ کیا ٹینل کے اندر مت جاؤ ڈر لگ رہا ہے نہیں نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں میں ہوں تمہارے ساتھ وہ اس دن بھی سر آپ بتا نہیں کون سے بھوت والے ٹینل کے اندر لے کے چلے گئے تھے لیکن بچ یہ نا دیکھو تم زندہ ہو نا میرے ساتھ کھڑے ہو نا کھڑا نہیں ہوں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں سر لیکن بہت ڈر لگ رہا ہے کیا چیز ہے یار گائز یہ پولیس والے آپ لوگ اس کی کام دیکھو رات کو اس کو ڈر لگتا ہے کیا کروں سر ڈر لگتا ہے تو ڈر لگتا ہے نا یہ پولیس ٹیشن آگیا ہم لوگ کا چلو ٹھیک ہے فٹا فٹ سے گاڑی کو یہاں پہ پاک کرتا ہوں اور ویسے بھی صبح کو چیک کریں گے کہ ہم لوگ کی گاڑی کیسی لگ رہی ہے سر وہ بلیڈ رک گیا سر ہاں رکتا ہے نا جب انجین سٹارٹ ہوتا ہے تب یہ والا بلیڈ باہر آتا ہے ابھی پتہ نہیں یہ پریزیڈنٹ کا بیٹا ہے یہ نوبڑا اندر کھڑا گیا میں نے تمہیں بولا تھا کہ میرے نئے پولیس ٹیشن جاؤ سر وہاں پہ گیا تھا لیکن وہ چھٹ ڈال رہا تھا بندہ تو مجھے ڈر لگ رہا تھا میں یہاں پہ آ گیا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے سر وہ مسئلہ یہ کہ میرے دوستوں کو وہ اس نے مار دیا ہے اس نے کس نے مار دیا ہے دیکھو ٹائم مت ویسٹ کرو جلدی بتاؤ سر وہ پتہ نہیں کیا چیز تھی انسان تو نہیں تھا تو کیا جانور تھا گیا کوئی نہیں سر جانور بھی نہیں تھا ابھی تو پھر کیا تھا سر مانسٹر تھا کوئی نے پاپا کو بتایا کہ تمہارا بھائی مر گیا ہے نہیں سر وہ تو ابھی تک نہیں بتایا اچھا ٹھیک ہے آجو بیٹھو جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھو لیکن سر میں کیسے بیٹھوں گا سیٹیں دو ہیں ابھی جگہ تو دو باہر تو نکلنے دو یہ کیا کر رہا ہے ٹکلا بھی یار گائز کبھی کبھی اس طرح کے کام کرتا ہے لیکن آجو پریزرینٹ کے بیٹے آؤ میرے ساتھ چلو سر میں گاڑی کے اندر بیٹھوں گا اس کو گاڑی کی چھت پر کھڑا کریں گے چلو ٹھیک ہے صحیح سے کھڑے ہونا گرنا مت ویسے سر میں پریزرینٹ کا بیٹا ہوں آپ نے مجھے گاڑی کی چھت پر کھڑا کر دیا ہے ویسے تو پولیس والے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں میری ابھی وہ دوسرے پولیس والے ہوں گے میرا دماغ مت خراب کرو جگہ بتاؤ سر یہاں سے بلکل سٹریٹ جانے ہیں ابھی تو رات کا ٹائم ہے بہت ڈر لگ رہا ہے درنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نا تمہارے ساتھ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور تم کیا کہے تھے کیا چیز ہے سر پتہ نہیں کوئی مانسٹر ٹائپ چیز تھی اور اس مانسٹر نے تمہارے دوستوں کو مار دیا تمہارے بھائی کو بھی مار دیا جی سر بلکل ایسا ہی ہوا تھا تو جب میں نے تمہیں بولا ہے کہ میرے نئے پولیس سیشن جاؤ تو پھر تم یہاں پہ کیا کر رہے تھے سر پاپا نے بولا تھا جو پولیس سیشن ہے وہیں پہ جا کے ویٹ کرو دیکھ تو تمہارے بات اپنے پاپا کو بتا دیتے ہو چلو ٹھیک ہے خیر ہے اب کیا ہی کر سکتے ہیں اس جگہ بتاؤ کدھر ہے سر وہ جو سامنے ماؤنٹین ہے نا بڑا والا اس طرح جانا ہے ہم لوگوں نے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم ماؤنٹین پہ کرنے کیا گئے تھے سر کیمپنگ کرنے کے لئے گئے تھے ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ماؤنٹین پہ جا کے کھانا پکا کے کھائیں گے شوک دیکھو اپنے اور پھر جب کچھ ہو جاتا تو پھر ڈر کے بھاگ جاتے ہو سر میں بھاگا نہیں تھا وہ مانسٹر نے مجھے بھگا دیا تھا پتہ نہیں ابھی کونسا مانسٹر اس کو مل گیا ہے یار گائز کیا ہی کروں میں اس کا پریزیڈنٹ کا بیٹا نہ ہوتا نا میں کبھی بھی اس کا کام نہیں کرتا لیکن ابھی پریزیڈنٹ کا بیٹا ہے یار گائز میری نوکری کا سوال ہے کام تو ہم لوگ کو اس کا کرنا پڑے گا کدھر ہے تمہارا مانسٹر سر یہ جگہ نہیں تھی ابے ایک کام کرو کہ اترو گاڑی سے سر پریز سر میں بہت ڈر آواؤں سر پریز تو تم مجھے اٹلیس جگہ تو صحیح سے بتاؤ نا سر پریز ماف کر دو سر وہ بہت ڈر لگ رہا تھا اس لیے جگہ بھول گیا مجھے جگہ یاد آگئی ہے اب بھی اگر تم نے مجھے جگہ غلط بتائی اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا جی جی ٹھیک ہے سر مجھے جگہ یاد آگئی ہے ایک تو مجھ سے اپنا نیا پریز سیشن دیکھنے کو ویٹ نہیں ہو رہا ہے اوپر سے یہ پتہ نہیں کہاں پہ لے کے جا رہا ہے ہم لوگ کو ویسے سر میں تو صبح کا ویٹ کر رہا ہوں گاڑی کو دیکھنا چاہتا ہوں گاڑی کو تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں یار گائز ڈیمنڈ کی ہے نا رات میں صحیح سے دکھائی نہیں دے رہی ہے جب صبح ہوگی تب ہم لوگ کو پتہ چلے گا لیکن نیچے تھوڑی سی لائٹس ہیں تو صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کی گاڑی نظر آ جائے اتنی لائٹ میں سر ابھی کیا ہی نظر آئے گی آہ صحیح بول لو اتنی لائٹ میں کیا ہی نظر آئے گی صبح کوئی ہم لوگ کو پتہ چلے گا کہ یار گائز ہم لوگ کی گاڑی کے ساتھ بینے نے کیا کیا ہے یار گائز اور مجھے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے سر پولیس کی گاڑی سر مل گئی مل گئی گاڑی ہم لوگ کو مل گئی ہے سر آپ کو گاڑی کی پڑی ہوئی ہے کیا ہاں تو اور کس کی پڑی ہوئی ہے سر وہ جگہ ویسے یہی تھی چلو چلو آجو میرے ساتھ چلو پولیس کی گاڑی دکھ گئی ہے ٹکلے کیسا فیل ہو رہا ہے سر یہ والی گاڑی میں رکھوں گا اور وہ گاڑی آپ رکھ لینا ابے پہلے آو تو صحیح گاڑی تو چیک کر رہے ہیں لیمبورگینی ہے پولیس کی یار گائز اس کا آفی زیادہ اچھی ہے لیکن یہ کس کی ہوگی لاس اینٹوس میں ایک منٹ سنبھل کے آنا کیوں سر کیا ہوا ابے سنبھل کیا ہوا ایک سیکنڈ رکھو یہ سواٹ فورس ہے یار گائز یہ سواٹ فورس ہے اور یہ پولیس کی لیمبورگینی ہے یہ مجھے چاہیے سب سے پہلے اس کا سائرن بند کرتا ہوں سر یہ ہاتھ کس چیز کا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ابے ٹکلے دیکھو میری باس سنو آج تم ڈر ہو گے نہیں سر بہت ڈر لگ رہا ہے سر پلیس میں واپس گاڑی میں جا رہا ہوں دیکھو تم نے جاپ کرنی ہے یاں پھر نہیں کرنی ہے سر جاپ تو کرنی ہے سر یہ ہاتھ کس چیز کا ہے سر ابے ہاتھ نہیں ہے پتھر ہے کیا ہو گیا ہے نہیں نہیں سر پتھر نہیں ہے پتھر کا ہاتھ ہے تمہیں پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے یہ ہاتھ بات نہیں ہے پتھر ادھر آؤ میرے ساتھ یہ دیکھو کون ہے بندے سر ڈر لگ رہا ہے گاڑی اٹھا کے نکلتے ہیں نا ایک سیکنڈ رکھو گاڑی کا سائرن کلے بند کرتا ہوں ابھی ٹھیک ہے یار گائز یہ گاڑی تو لیٹرالی میں کافی زیادہ اوپی ہے سر ایمنٹڈ اور ہے لیمبرگنی ہاں مجھے پتہ ہے کافی زیادہ اچھی ہے یہ والی گاڑی اور یہ مجھے چاہیے لیکن ہاں تمہارے کدھر ہیں وہ تمہارے دوست ہو تمہارا بھائی سر یہ یہ جو مانسٹر ہے سر یہ مر گیا کیا کدھر ہے مانسٹر سر یہ جس کا ہاتھ ہے ابھی یہ کہ سچ میں مانسٹر ہے کہ یہ تو مجھے پتھر لگ رہا ہے پہلے ہی بتا رہاں سر پتھر نہیں ہے کوئی مانسٹر ہے اس کا ہاتھ ہے یہ پتہ نہیں ہاں ایسے یہ تو ہاتھ ہے کسی کا اور ایک منٹ یہ کیا پاؤں ہے کیسے سر یہ بہت ڈر لگ رہا ہے سر یہ مرا نہیں ہے زندہ یہ اچھا ابھی دیکھو ٹکلے ایک کام کرو کہ یہ لیمبرگنی لے کے جاؤں ہم لوگ کی پولیس چیشن میں ذرا پریزرینٹ کے بیٹے کے ساتھ یہاں پہ گھومتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کے دوست اور اس کا بھائی کدھر ہے سر اکیلے کر لوگے نا آپ تو تمہیں تو ڈر لگ رہا ہے جو بھی کرنا ہے مجھے اکیلے نہیں کرنا ہے اچھا اچھا سر سچ بتا رہا ہوں در لگتا نہیں تو میں آپ کا ساتھ دے دیتا لیکن ابھی یہ بتاؤ کہ گاڑی کون سی لے کے جاؤ گے یہ والی یہاں پھر اپنی والی سر وہ بھی آپ کی ہے یہ بھی آپ کی ہے جو مرضی دے دو فیلال ایک کام کرنا کہ یہ والی لیمبرگنی یہاں سے لے کے نکلو تم یہ والی لیمبرگنی تو ہم لوگ یہاں سے نکالے یہ مجھے کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور یہ ابھی تم نکالو گے کہاں سے سر ریورس کر کے نکال لوں گا میں اس کو چلو ٹھیک ہے پھر ایک کام کرو کہ یہ والی گاڑی تم لے کے نکلو یہاں سے میں تب تک یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے سر یہ مانسٹر ہے پتھر کا مانسٹر ہے سنبھل کے اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ گاڑی لے کے جاؤ اور ہاں پریزیڈنٹ کے بیٹے تم ذرا ادھر آو مجھے بتاؤ کہ تمہارے دوست کدھر ہیں سر میرے دوست تو ادھر ہی تھے لگتا ہے کہ یہ کھا گیا ان کو یہ کیسے کھا گیا یار گائز یہ تو پتھر کا ہے اور اس کو کچھ کو بھی نہیں رہا ہے اس کے ہاتھ کے بھی گولی مار کے چیک کر لیتا ہوں لیکن نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ٹانگ بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا یہ چیزیں ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے اپنی گاڑی یہاں پہ لے کر آتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کا کرنا کیا یار گائز گاڑی کو بھی تو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے اور دیکھو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مانسٹر ابھی مر چکا ہے جی ٹھیک ہے سر لیکن وہ ہے بہت خطناک بے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہونا تمہارے ساتھ سر یہ دیکھو سامنے کی طرف سر یہ زندہ ہو گیا اچھا میری بات سنو ابھی چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں گاڑی سے نہیں اترنا لیکن سر یہ زندہ ہو گیا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں گاڑی سے نہیں اترنا تو صحیح اور یہ مجھے فرینڈلی لگ رہا ہے سر یہ فرینڈلی نہیں ہے سر یہ مانسٹر ہے ابھی نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا یار گائز یہ ہے کیا چیز بلو شیٹ والے لڑکے تو دوبارہ یہاں پر آ گیا تیرے دوستوں کو تو میں نے مار دیا ابھی تیرے مرنے کی باری ہے ابھی نہیں نہیں وہ مانسٹر دیکھو میری بات سنو ہم لوگ کو کوئی بھی دکت نہیں ہے ہم لوگ بس واپس جا رہے ہیں اور تو بھی پولیس والا لگ رہا ہے مجھے پہلے بھی پولیس والا نے مجھے مارنے کی کوشش کی دیکھ میں نے ان کا کیا حشر کیا ابھی تو بھی پولیس والا ہے مجھے مارنے کیلئے آیا ہے کیا نہیں میں تمہیں مارنے کیلئے نہیں آیا ہوں میں بس تمہیں دیکھنے کیلئے آیا ہوں کہ تم ہو کیا چیز یار گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی بڑی چیز ہے اس کو اب میں کیا ہی کروں گا یہ مرے گا تو نہیں ہم لوگ سے ہے مارنا چاہتا ہے مجھے نہیں نہیں مارنا نہیں چاہتا ہوں میں بس جا رہا ہوں آجو بیٹھو جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھو میری نیند خراب کر کے میرے ہاتھ پہ گولی مار کے تجھے کیا لگتا ہے کہ میں تجھے جانے دوں گا یہاں سے نکلو 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 بیٹھو جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھو گاڑی کے اندر کیسے بیٹھ رہے تو ایک منٹ یار گائز یہ کیا ہی چیز ہے یہ کچھ زیادہ ہی بڑھا ہے اور مجھے لگ رہا ہے یہ ہم لوگ کو مارے گا ایک منٹ گر گیا گر گیا گر گیا گر گیا مجھے اس کو اسی طرح گرانا ہے ویسے بھی میری گاڑی بہت زیادہ اپی ہے اس میں ویپنز بھی لگے میں مر گیا ابھی تو یہ مر ہی جائے گا یار گائز یہ منسٹر ابھی ہم لوگ کا کیا ہی بگاڑے گا میری گاڑی بہت اچھی ہے اچھا واقعہ میرے پاس یہ والی گاڑی تھی مگر ایک منٹ نکال دیا اس نے مجھے گاڑی سے باہر نکال دیا ایک سیکنڈ بھاگنا پڑے گا مجھے تھوڑا سا بھاگنا پڑے گا یہ والا منسٹر کو زیادہ خطناک ہے پریزیڈنٹ کے بیٹے تم سیف ہو کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پریزیڈنٹ کے بیٹے کوئی مار دے یہ تمہیں کام کرو کہ بھاگ جاؤ یہاں سے لیکن سر یہ منسٹر بہت خطناک ہے اس منسٹر کا میں بندوبست کرتا ہوں اس کو مارنے کا پلان ہے میرے پاس اپنے آپ کو زیادہ سمارٹ سمجھتے ہیں آرگائی سائز دیکھو اس کا سائز میں کتنا زیادہ بڑا ہے اور لڑ کس سے رائے ایک انسان سے لڑا ہے یہ لے مرنے کا تیرے ٹائم آ چکا ہے اور نہیں پریزیڈنٹ کا بیٹا کیوں بار بار گر رہا ہے اس کو مارنا پڑے گا مجھے اس کو کچھ ہوئی نہیں رہا ایک منٹ یہ کیا چیز ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے نکلو 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 یہاں سے ایک تو یہ پریزیڈنٹ کا بیٹا بھی پاگل بار بار بیچ میں آرہا ہے میں اس کو یہاں سے ماروں گا اور بچ گیا ابھی یہ دوبارہ بچ گیا اس کو میں یہاں سے ماروں گا اور یہ پھر بچ گیا آرگائیس یہ کیا چیز ہے اور ایک منٹ یہ نوبڑا کیا کر رہا ہے آرگائیس میرے پیچھے اتنا بڑا منسٹر لگاوا ہے اور یہ مجھے گولیاں مارا ہے پہلے میں اس کا بندوبست کر لوں ابھی میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں ہے تو یہ کافی زیادہ خطناک چیز اور اس کو اب تک تو گرنیٹ سے مر جانا چاہیے تھا لیکن یہ مر نہیں رہا ہے کتنا بھاگے گا تو مجھ سے دیکھو میری بات سنو تم نکل جاؤ یہاں سے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آرگائیس یہ پاگل ہو گئے ہیں مجھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ منسٹر ایسے نہیں مرے گا اس کو میری گاڑی مار سکتی ہے اور یہ پریزیڈنٹ کے بیٹے کے آپ لوگ کام دیکھو یہ آئے گا نیچے آ جائے گا اور بچ گیا کسمت اچھی ہے اس کی لیکن یہ منسٹر میرے پیچھے لگ گیا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے یہ والی گاڑی اٹھاتا ہوں اس کے بعد گاڑی ہی مارے گے اس کو باقی میرے بس کی بات نہیں ہے مگر ہاں ایک پلان ہے میرے پاس اگر تو میں اس کو ٹرین کے سامنے لے کر آ گیا اس کے بعد میرا کام ہو جائے گا جلدی کرو بیٹھو گاڑی کے اندر دیکھ تو یہ پریزیڈنٹ کا بیٹا بھی آ رہا گا اس کو زیادہ ہی پا کر رہا ہے میں نے تمہیں بتایا کہ گاڑی سے باہر نہیں نکلنا سر لیکن بہت ڈر لگ رہا ہے سر چپ کر کے بیٹھے روڈ ڈر لگ رہا ہے چپ چاپ بس یہاں پہ بیٹھ جاؤ میں کرتا ہوں کوئی نہ کوئی بند ہو بس وہ منسٹر دوسری سائٹ پہ ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس والے منسٹر کو مارنا کس طرح ہے سر لیکن یہ کس طرح مرے گا مر گیا مگر نہیں یہ آ رہا ہے پیچھے یہ مجھے نہیں چھوڑے گا مجھے پتا ہے آر گا جتنا جلدی یہ مجھے چھوڑے گا نہیں لیکن مجھے اس سے بچنا آتا ہے اس کا میں بند ہو بس کرتا ہوں اتر گاڑی سے کیا چیز ہے آر گا اسے کوئی زیادہ بھیانک ہے لیکن میری گاڑی میں ویپنز ہیں اور لیزر ویپنز ہیں کافی زیادہ اوپی ہوتے ہیں ابھی جلدی سے اس والے منسٹر کو مارتا ہوں اس کے بعد پریزیڈنٹ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ اگزیکلی ہوا کیا تھا لیکن سر یہ مر تو جائے گا نا مرے گا کیسے نہیں مرے گا وہ دیکھو کتنا زیادہ ڈر رہی ہے اسی طرح ڈرا ڈرا کے میں اس کو ماروں گا اور ویسے بھی ٹرین کی ضرورت نہیں ہے میری گاڑی ٹرین سے زیادہ سٹرونگ ہے لیکن سر وہ پیچھے ٹرین آ رہی ہے ٹرین تو آ رہی ہے لیکن شہر ہے میری گاڑی زیادہ سٹرونگ ہے اپنی گاڑی سے میں اس کا بندوبست کرتا ہوں ایک دفعہ بس یہ دیکھ جائے اور گیا بھائی صاحب مر گیا کیا نہیں سر یہ تو ابھی تک زندہ ہے ابھی ٹرین ہی اس کا بندوبست کرے گی ویسے تو یہ مرے گا نہیں لیکن ٹرین آ رہی ہے دیرے دیرے آگے کی طرف لیکن سر ٹرین آئے گی تو پھر ہم لوگ کیسے بچیں گے ابھی دیکھو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹرین اس کو کچل دے گی لیکن ایک منٹ یہ کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے اور لگتا ہے کہ مر گیا ٹرین اس کو ٹکر ماری ہے مگر نہیں آر گائز یہ ابھی تک زندہ ہے یہ ایسے تو نہیں مرے گا اس کو مجھے تھوڑا سا اور بھگانا پڑے گا لیکن سر یہ دیکھو سر ٹرین کے پیچھے آ گیا سر ابھی تو کچل کے مر گیا ہوگا لیکن نہیں ابھی تک زندہ ہے یہ کیا چیز ہے ٹرین بھی مار دی اس کو لیکن یہ پھر بھی نہیں مر رہا ہے یہ ایک منٹ کو زیادہ ہی خطرناک ہے میری گاڑی اس کو مار سکتی ہے اور تو کوئی آپشن ہے نہیں میری گاڑی اس کو مارے گی اور ابھی تو گیا ہے ابھی تو مر گیا ہوگا اتنا مجھے پتا ہے کہ ابھی یہ مر گیا یہ والا مانسٹر مر چکا ہے لیکن سر مر گیا کیا یہ دیکھو مر گیا ہے اس کو ٹکر اتنی زور کی ماری ہے میں نے تمہیں کیا لگتا ہے کہ بچا ہوگا ویسے سر یہ گاڑی تو آپ کی بہت اوپی ہے چلو ابھی تم نکلو یہاں سے فوراں سے پہلے نکلو اس والے منسٹر کا میں کوئی نہ کوئی بندوبس کرتا ہوں لیکٹرلی میں آرگائز یہ کچھ زیادہ ہی عجیب سی چیز ہم لوگوں نے دیکھ لی آج کسی کو بھی پتا نہیں ہے لاؤس سینٹوس میں اس کا لیکن میری گاڑی نے اس کو مار دیا گاڑی ہم لوگ کی کافی زیادہ اوپی ہے اور یہ مر گیا ہے نا دوبارہ جا کے چیک کر لیتا ہوں ہاں بھائی کدھر گئے منسٹر تم پتھر کا منسٹر تھا مر گیا ہے آرگائز جواب نہیں دے رہا ہے بچھارا پورے طریقے سے مر گیا ہے لیکن تھا بہت خطر آگا بھی آو بیٹھو جلدی کرو نکلتے ہیں یہاں سے اس سے پہلے کہ یہ دوبارہ زندہ ہو جائے لیکن سر میرے پاپا کو اس کی پکچر سینٹ کر دینا پکچر وکچر تم خود ہی لے لو میں جا رہا ہوں پولیس ٹیشن اچھا ٹھیک ہے سر پھر مجھے ادھر اتارو گے کیا آہ تمہیں میں ادھر ہی اتاروں گا اپنے پاپا کو فون کرو اس کو بولو کہ تمہیں لے جائے چلو ٹھیک ہے سر میں اس والے منسٹر کی پکچر بھی لے لیتا ہوں تب تک اس نوبڑے کو سریفور سے پکچر کی پڑی بھی اس کا بھائی مر گیا اور یہ پکچرز کھینچ رہا ہے سر وہ پاپا سے ڈر لگتا ہے نا اس لیے آہ کھینچو کھینچو پکچرز کھینچو اور پاپا کو بتانا کہ اس کو ہامی ٹی نے مارا ہے صبح نیوز پیپر پہ فرنٹ پیج بھی آنی چاہیے یہ والی نیوز جی ٹھیک ہے سر میں پاپا کو بتاؤں گا کہ آپ نے مارا ہے اس کو فائنری یار گائز یہ کام تو ہو گیا پریزیڈنٹ والا اور ابھی میں نہ جانے اپنے پولیس ٹیشن جلدی سے جا کے چیک کرتا ہوں کہ ہم لوگ کا پولیس ٹیشن اس نے کیسے بنایا ہے یار گائز آج کا دن کافی زیادہ بیزی تھا لیکن ان فائنری سارے کے سارے کام ہو چکے ہیں یار گائز ابھی بس اپنے نئے والے پولیس ٹیشن میں جا کے ریسٹ کروں گا مگر ایک منٹ زیادہ لگی تو نہیں ہے اس کو نہیں ابھی تھوڑی بوت تو لگے گی ابھی اگر راستے کے بیچ میں آئے گا تو اتنا تو لگے گا پولیس ٹیشن کی جگہ پہ تو میں آگی ہوں اور ابھی دھیرے دھیرے صبح بھی ہونے والی یار گائز یہ والا موسم مجھے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور اسپیشلی لاس سینٹوز کے اندر تو اس والے موسم کی کیا ہی بات ہے لیکن ابھی جا کے پولیس ٹیشن کو چیک کرتے ہیں تھوڑی دیر کے اندر صبح بھی ہو جائے گی مگر یار گائز اس کام اس نے اچھا کیا ہے ہم لوگ کا کنسٹرکشن ورکر کافی زیادہ اپی اور ابھی دھیرے دھیرے دیکھو ہم لوگ کی گاڑی بھی دکھائے دیرہی ہے رات میں تو صحیح سے نہیں دیکھی ہم لوگوں نے لیکن ابھی ہم لوگ اس کو صحیح سے چیک کرنے والے ہیں مگر اس سے پہلے جا کے پولیس ٹیشن تو چیک کرلوں اور یہ میرا پارٹنر ہے کافی زیادہ اچھا تھا یہ بھی اور یہ رہی اس کی لیمبورگینی پہلے پولیس ٹیشن چیک کرتے ہیں اس کے بعد گاڑی کو چیک کریں گے سر وہ مانسٹر تھا یا پھر پتھر تھا مانسٹر تھا کافی زیادہ خطرناک مار دیا میں نے اس کو لیکن ابھی پولیس ٹیشن کو چیک کرتے ہیں دیکھنے میں تو کافی زیادہ اوپی ہے آرگائز یہ میرا پرسنل پولیس ٹیشن ہے آج کے بعد میں یہی پہ بیٹھوں گا اور یہ ہم لوگ کا ویٹنگ ایریہ ہے اس کے بعد یہ ریسیپشن ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں کافی زیادہ نئی ٹیکنالوجی ہے یہاں پہ ساتھ میں یہاں پہ تھوڑے سے دراز بغیرہ بھی ہیں ہم لوگ تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتے ہیں یہ اچھا تو یہاں پہ سیلز بھی بنا کے رکھے ہیں ان لوگوں نے اتنی ہونے چاہیے دو پریزنس کافی ہیں یہاں پہ اس کے بعد یہاں سے باہر چل کے چیک کرتے ہیں یہ میرا آفیس ہے بلکہ نہیں یہ میرا آفیس نہیں ہے یہ میرے اس ٹکلے کا آفیس ہے اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا اور آگے چیک کریں گے یہ لٹرلی میں کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا پہلے والا پولیس ٹیشن تو ہم لوگ کا شروع ہوتے ساتھ ہی ختم ہو جاتا تھا لیکن یہ والا اچھا ہے یہ والا کافی زیادہ اچھا ہے ہم لوگ کی پوری کی پوری ٹیم بھی یہاں پہ بیٹھ سکتی ہے اور یہاں پہ بھی رومز ہیں مگر مجھے جانا ہے اپنے روم کے اندر ایک سیکنڈ پہلے یہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ویپنز ہیں اور ڈھیل سارے یونیفارمز ہیں یہ والا پولیس ٹیشن ہم لوگ کا کافی زیادہ اچھا ہے مگر یہ کیا چیز ہے یہاں پہ بھی چل کے چیک کر لیتے ہیں یہ تو میرا روم ہے نا ہم لوگ کے پاس پیچھے یہ پینٹنگ بھی ہے پولیس ٹیشن دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کا گھر ہو مگر اوپی ہے اس کافی زیادہ اچھا ہے لیکن مجھے اس کو تھوڑا سا اور اپگریٹ کرنا ہے گاڑیاں وغیرہ بھی لے کر آنی ہے سٹاف وغیرہ بھی ہائر کرنا ہے اگر آپ لوگ بھی ہامی ٹی آرمی کی پولیس کے اندر آنا چاہتے ہو جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دو میں تب تک باہر جا کے چیک کرتا ہوں کہ اور کونسی چیزیں ہیں سر کیسا لگا پولیس ٹیشن ابھی چوٹ تو نہیں لگی اتنی زور کی ٹکر ماری سر لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں آہ ویسے خیر ہے سارے کے سارے پیسے خرچ ہوگے کیا آہ نا سر وہ پیسے خرچ ہوگے گاڑیاں بھی تو لے کر آیا ہے وہ بندہ گاڑیاں تو نہیں دکھائے دے رہی ہیں یہ ایک ہیلی پیڈ یہاں پہ دکھائے دے رہا ہے اچھا تو ایک منٹ بھائی صاحب یہاں سے انٹرنس سٹارٹ ہو رہی ہے مجھے تو ابھی یہ کافی زیادہ اچھا لگ رہے اور تھوڑا سا کام اس کا ابھی بھی رہتا ہے شاید کیونکہ کنسٹرکشن ورکرز کی سارے کی ساری ٹیم ہے یہاں پہ اس کا مطلب یہ کہ ابھی دیرے دیرے یہ اپگریڈ ہو رہا ہے لیکن مجھے ابھی جا کے اپنی گاڑی کو چیک کرنا ہے گاڑی تو ہم لوگوں نے صبح کو دیکھی نہیں کہ صبح کو کیسی لگتی ہے یہ رہی ہم لوگ کی مست والی گاڑی آرگائز یہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے اور وہ پولیس والی بھی کافی زیادہ اچھی ہے آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ لوگ کو کونسی اچھی لگی ہے اگر یہ والی گاڑی اچھی لگ رہی ہے تو کومنٹ کر کے 1 اوپی لگ دینا اور اگر یہ پولیس والی گاڑی اچھی لگ رہی ہے تو کومنٹ کر کے 2 اوپی لگ دینا مجھے تو ویسے پرسنلی ہم لوگ کی گاڑی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور گائز وہ بہت ہی زیادہ اوپی ہے لیکن یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے یہ بھی اچھی ہے لیکن وہ ڈائمنڈ والی زیادہ اچھی ہے ہاں یار گائز مجھے تو یہ اچھی لگ رہی ہے یہ والی گاڑی میں رکھوں گا اس والے گیم پلے کو ہم لوگ کرتے ہیں یہی پر ہیں اگر آپ لوگ کو یہ والا گیم پلے اوپی لگاؤ تو یار گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کل ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیک کرن ڈ با بائی